مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ اٹھائیس رجب چودہ سبیالی سجلی و مطابق بارہ مارس دوزار اکیس بعنوان دونوں جہان کی کامیابی کا وظیفہ حطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری سبیتی حفظ اللہ ترجمہ با آواز حافظ محمد اطبال راشد تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے کائنات کو اپنے ذکر سے آسان فرمایا اور کائنات کے ہر چیز جس کی تصویح بیان کرتی ہے اور اسی کا میں ہر نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے سر جہری حالات میں اللہ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے ہم دوستانا کے بعد میں تجھو اور اپنے آپ کو اللہ کی تقویے کی وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان دارو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا چند کلمات پر مشتمل مگر ایک انتہائی جامع کامل اور عظیم قرآنی دعا جو ہماگیر مفاہم پر محیط دنیا کی تمام بھلائیوں کا مجموعہ آخرت کے لئے انتہائی مطلوب اور ہر شر اور برائی کا علاج ہے اور جو قرآن مجید میں ان لفظوں سے وارد ہوئی ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا کر اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے وہ ہے اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا کر اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما اور یہی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اے اللہ ہمارے لئے اس دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیاں لکھ دے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی انعام سے نوازہ اور فرمایا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بلائی عطا کی اور وہ آخرت میں بھی یقینا نیک لوگوں میں سے ہوگا یہ دعا احادتہ الفاظ سے بالا خیر و بلائی پر مشتمل اور زیادہ باسو تمہیز سے بے نیاز ہے تو اس کے معانی فضال کے خزانے اور مقاصد امیدوں کی تکمیل ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس حضرت عبداللہ بن شداد سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس تھا صحابت نے انہیں کہا تمہارے بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لئے دعا فرمائیں تو انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں تا کر اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور جب اٹھنے کے ارادہ کیا تو انہوں نے پھر کہا اے ابو حمزہ تمہارے بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لئے دعا کر دیں تو انہوں نے کہا ہے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں اتا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما اتا کہتے ہیں عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی نے تواف کر رہے تھے اور ایک آدمی ان کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ وہ سن سکے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں چنانچہ وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے ہمارے رب ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں اتا کر اور عذاب نار سے محفوظ فرما جب آپ تو آپ سے فارغ ہوئے تو وہ آدمی آپ سے کہنے لگا اللہ آپ کی اصلاح کرے میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور تاکہ سن سکو اور آپ سے فلا فلا دعا سے زیادہ کچھ نہیں سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا تمام بلائیوں کا مجموعہ نہیں ہے اسے تبرانی نے دعا کے باب میں ذکر کیا جب ہم اس دعا اور اس میں پائی جانے والی فصاحت و بلاغت پر غور کریں تو اسلام کی نظر میں جو دنیا آخرت کا باہبی رشتہ ہے وہ تمہارے سامنے نکھر جائے گا اور یہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اگر دنیا راستہ ہے تو آخرت منزل مقصود ہے اور اگر دنیا تارمیر و ترقی کرنا ہے تو آخرت کٹائی کا سیزن اور پکے فالوں کا چننا ہے اور دنیا اگر زیادتی کی طلب اور نیکی کرنے کا مقام ہے تو آخرت بدلے اور وصولی احسان کی جگہ ہے دنیا اگر راستہ و گزرگاہ ہے تو آخرت فرح تو سرور ہے چنانچہ دنیا آخرت کے مابین توازن کو برقرار رکھنا عقل مندوں کا شوہ نجات کی زمانت ہے حضرت ہنزلہ حسیدی رضی اللہ تعالی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی ملے اور پوچھا ہنزلہ تمہارا کیا حال ہے کہتے ہیں میں نے کہا ہنزلہ تم منافق ہو گیا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو ہنزلہ کہتے ہیں میں نے کہا جب ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں دوزک اور جنت کی یاد اس طرح دلاتے ہیں گویا کہ وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں پھر جب ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور کاروبار میں مصروف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بھول کا شکار ہو جاتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے واللہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے تو پھر میں اور ابو بکر چل پڑے یہاں تک رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ بیان کر دیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہاری ایمانی کیفیت صدا وہی رہے جو میرے پاس اور ذکر الہی میں ہوتی ہے تو تمہارے راستوں اور بستروں پر حاضر ہو کر پرشتے تمہارے ساتھ مصافہ کریں لیکن اے ہنزلہ کبھی یہ دنیا دنیایوی غفلت کی حالت اور کبھی یہ ذکر الہی کی ایمانی حالت ہوتی ہے یہ بات آپ نے تین بار کہی مسلم شریف اپنے رب کی طرف جانے والا دنیا آخرت کی حصیت کو خوب پہچانتا ہے لہذا وہ اپنے دل میں انہیں وہی مقام دیتا ہے جس کے وہ لائق ہیں پھر وہ اپنے رب سے دنیا کی سب سے شاندار بلائی کا سوال کرتا ہے لیکن اس کے دل میں آخرت کی فکر صدا ہو جاگر رہتی ہے جو اس کا اصل مقصد انجام کار اور اس کے اقوال و افعال کی کمان اور اسی میں عظیم کامیابی ہے ارشاد باری طالعہ کہہ دیئے جائے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے وہ بندوں جو امان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لئے نیک بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لئے کچھ نہیں البتہ جس شخص کے دل میں فکر آخرت کمزور پڑ گئی اور وہ اپنے اصل مقصد اور انجام سے غافل ہو گیا تو وہ اس فنا پذیر دنیا کے حسن و جبال کو اپنے خواہشات کی تکمیل اور اپنے ارادوں حسنوں اور دعاوں کی بلند ترین عرضو سمجتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے حالانکہ دنیاوی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے آخرت کی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غری کر دے گا اور اس کے معاملات کو سمیٹھ دے گا اور دنیا اس کے پاس دلیل اور رسوہ ہو کر آئے گی جس کے دل میں صرف دنیا کی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی ہمیشہ ان کے آنکھوں کے سامنے رکھے گا اور اس کے معاملات کو اس کے سامنے منتشر کر دے گا دنیا اسے صرف وہی ملے گی جو اس کا مقدر ہوگا اور جو شخص اپنی آخرت سے اراز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی دلیاوی امور کہی سوال کرتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی مضمت کرتے ہو فرماتا ہے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ابن عباس رضی اللہ عنوہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کچھ دیہاتی لوگ تھے جو میدان ارفات میں حاضر ہوتے اور دنیا مانگتے اور دعا مانگتے اے اللہ اسے بہت زیادہ بارش و ہریالی و ذرخیزی اور خوب پیداوار کا سال بنا دے اور امور آخر سے کسی چیز کا سوال نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بارے میں یہ قرآن عدل فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں دنیاوی بھلائی سے مراد کامیابی سعادت رزق کناہ اترزا مندی کشادہ گھر نیک شوہر اور نیک بیوی ہے اہل معرفت کہتے ہیں دنیاوی بھلائی سے مراد دل کی زندگی خوشگواری اور خوبصورتی نیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ امال آنے اس کی معرفت و محبت اس کی طرف رجوع اور توقل سے دل شاد بانی اور سرور کا حصول ہے تو بلا شبہ دلوں کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں اور اس کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں سوائے جنت کی نعمتوں کے اور یہ بھی دنیا کی بھلائیوں میں سے ہے کہ تجھے اللہ کی نعمتیں اور تم پر اس کا فضل دکھائی دے اور ان نعمتوں پر تیرہ اقرار اور ان کے نشاور کرنے والے کے لیے تمہاری طرف سے شکر ادا کر رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ جسے قلب شاکر لسان ذاکر اور جسد سابر عطا کر دیا گیا اسے تو یقیناً دنیا آخر کی بھلائیوں نصیب ہو گئی اور وہ عذاب جہنم سے بچا لیا گیا دنیا کی بھلائیوں کو صحیح بانوں میں وہی شخص پہچانتا ان کی قدر کرتا اور ان کی لذت سے محضوظ ہوتا ہے جو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں اور عطاوں کا معاظنہ اس سے کرتا ہے جو نعمتوں سے معروم ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے کام تر اور نیچے ہو اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو معمولی اور عقیم نہ سمجھو تمام دنیا کی ان بھلائیوں میں سے جو بلان ترین مقصد ہے وہ اولاد میں برکت اور ان کی دائیت و اسلح اور دنیا کی بھلائیوں میں سے وہ بھلائی جس سے کوئی صاحبہ بصیرت غافل نہیں اور جو ہر آنکھوں دکھائی دیتی ہے وہ ہے امن و امان آفیت اور دن بھر کی خوراک کی فرامی اور حسن اخلاق تو تمام دنیاوی بھلائیوں کی خوبصورت اور جنت کی بلاندیوں کا عظیم ترین مرتبہ ہے اور دنیا کی بھلائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مزیع امراض اور وباؤں کے حالات میں دواؤں اور ویکسین کی تیاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے ہمارے اس دور میں اس وباؤں سے بچاؤں کے لئے بھرپور کوششیں کی گئیں جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے انسانی صحت اور اس کے دینی اور دنیاوی تمام معاملات کو نقصان پہنچایا اور یہ ویکسین مجاز اور مطلقہ اداروں سے منظور شدہ اور کارگر ثابت ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم حفاظت سے نفع بخش اور حفاظت کنندہ بھی ہے اس ویکسین کا بروقت استعمال اور دیگر تمام حفاظتی وسائل کا بروے کار لانا بچاؤں کا ایک ذریعہ نیز وبا کے اثرات میں کمی آپ اور آپ کی فیملی آپ کے معاشر اور آپ کی امت کی حفاظت کا باعث ہے اس وبا کی سرکوبی اور اس کا سامنا کرنے والی اس ویکسین اور دیگر تمام تر احتیاطی تدابیر کی فرہمی میں ہمارے حکمرانوں اور اس مبارک ملک کی قائدین کی انتحق مہنتے رنگ لائی ہیں اللہ تعالیٰ اس انسانی صحت کی حفاظت کی شدید فکر مندی پر انہیں ہر خیر و بلائی کی توفیق عطا فرمائے اور یہی دعا ہر اس شخص کے لئے بھی ہے جس نے وقت بال یا غور و فکر کی قربانی پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کراؤ کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دعا پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کی اور وہ بڑھاپا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کا میرے اور تمہارے لئے نفع بخش بنائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخش اسطلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش اسطلب کرو بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے تمام تعریفی اللہ آکے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ بہدہ اللہ شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے حمد و سنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کے وسیعت کرتا ہوں اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کیا بلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور یہ آخرت کی بلائی وہ بلائی ہے جس کے حصول کے لئے ہر کمر بسنے والے ہر کمر کسنے والے نے کمر کسی اور ہر مقابلہ کرنے والے نے مقابلہ کیا اور جس کے حصول کے لئے انہوں نے مال جان اور اوقات کی بازی لگائے اور وہ ہے جنت جیسا کہ جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا یقینا وہی کامیاب و کامران ہے اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے چنانچہ صاحب دانش مسلمان دنیا سے آخرت کی طرف اپنی رہلت کو خوف و امید کو باہم اپنانے سے پرامت بناتا ہے جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے بے شک وہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے بکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے ہی آجزی کرنے والے تھے اے اللہ کے بندوں خبردار رسولِ حُدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو بلا شبہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا پبند کرتے ہو فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رامتیں برکتیں اسی طرح نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ پر رامتیں برکتیں نازل فرمائیں اے اللہ تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب فرما اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما کافروں اور کفر کو تباہ برباد کر اور اللہ اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ برباد کر یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلام ممالک کو امن کا گہوارہ بنا یا اللہ ایسے عمال کی توفیق دو جو جنس سے قریب کرے اور ان سے بچا جو جہنم کے قریب کرے یا اللہ جلدی اور دیر والی خیر عطا فرما اور شرق سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری آخرت جو نجات کا باعث ہے جس میں ہماری نجات ہے اور دنیا جو ہماری معیشت کا سبانے دونوں کی اصلاح فرما اللہ ہر شر سے ہماری موت راحت کا سباب بنانا یا اللہ ہمیں جنت کے درجات اور داخل عطا فرما یا اللہ ہماری مدد فرما ہمارے خلاف مدد نہ کرنا یا اللہ جو ہمارے خلاف یا ہمارے اور ظلم کرے اس کے خلاف ہماری مدد فرما یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہمیں پرشانیوں کو دور فرما یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر تقدیم و تاریخ تاخیر کا تو ہی مالک ہے یا اللہ ہمارے عامال میں ہمارے کبھیوں کتائیوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں نعمتوں کی محرومی اور عذابوں کے نازل ہونے سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں بخل سے اور بڑاپے سے اور کمزوریوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہم پر ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما اے رب العالمین اے اللہ یا اللہ ہمارے حاکموں کو ہمارے حکمرانوں کو اپنے رضا مندی کی توفیق اتا فرما اور اللہ اور اس کے نائب کو اپنے ہر نیکی اور بھلائی کے کام کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں دنیا آخرت کے عذابوں سے بچا اور دنیا آخرت کے بھلائیاں اتا فرما اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے یا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنے کا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے اور جو تم کرتے ہو اسے اللہ حقوق جاننے والے ہیں